اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و ملہ وسلم سلاة وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسماء قالنا اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی ساہلنا اشکالنا اے میرے خالق و مالک اے رحم الرحمین تیری ذات وادہو لشریق ہے تو احد ہے سمد ہے بنیاز ہے تو ہی زمین و آسمان کا مالک ہے کائنات کی ہر چیز تیری ہی قبضے قدرت میں ہے تو ہی علا کل شہین قدیر ہے میرے اللہ تو رحیم ہے کریم ہے اپنی شان ستاری و غفاری کے سبب اپنے رحمت خاص کی طفیل میرے مولا سیدی و مرشدی سرکار تاج الشریعہ کی عمر میں برکتیں عطا فرما سرکار تاج الشریعہ کو شفائے کاملہ عطا فرما اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب مکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں میرے مولا میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ پر رحم فرما کرم فرما اے اللہ تیری محبوب مجسم محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روخِ و الدہا کا واسطہ ما زاغ البسرو و ما تغا والی آنکھوں کا واسطہ ان کے یاسین والے سہرے کا واسطہ ان کی واللائل زلفوں کا واسطہ ان کی مزمل والی چادر کا واسطہ ان کے علم نشرہ سینے کا واسطہ ان کے شہر مدینہ کا واسطہ ان مقدس گلیوں کا واسطہ جنہوں نے تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لینے کا شرف حاصل کیا ان غاروں کا واسطہ جن میں تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم گناہگاروں کی بخشش و مغفرت کے لئے آسو بھائے ان سجدوں کا واسطہ جو تیرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سیاہگاروں کی بخشش و مغفرت حاصل کرنے کے لئے فرمائے آیا اللہ تو ان گورے گورے نوری نوری ہاتھوں کا واسطہ میرے مولا سرکار تاج الشریعہ کو شفائے کاملہ عطا فرما سرکار تاج الشریعہ کو شفائے کاملہ عطا فرما سرکار تاج الشریعہ کی عمر میں برکتیں عطا فرما سرکار تاج الشریعہ کی عمر دراز عطا فرما سرکار تاج الشریعہ کو طاقت و قوت عطا فرما آیا اللہ تو اپنے محبوب کے سجدوں کے صدق توصل میرے مولا تو ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ تو تاج و شریعہ کے وسیرے سے میرے مولا ہماری بخشش فرما میرے مولا ہمارے گناہوں کو فرما ہمارے آقاو مولا مل جاؤ ماوہ ہمارے دونوں جہاں کی پناہ گا حضور رحمت اللہ العالمین شفیع المزنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان رحمت کا واسطہ آپ کی آل و اولاد کا واسطہ آپ کے شہزادی خاتون جنت کا واسطہ آپ کے شہزاد حسنین کرمین کا واسطہ آپ کے علی اکبر کا واسطہ حضرت امام علی اسگر کا واسطہ امام حسین کے سجدوں کا واسطہ میرے مولا سرکار تاج و شریعہ کے عمر میں برکتیں عطا فرما سرکار تاج و شریعہ کے عمر میں برکتیں عطا فرما اے مولا ہمارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کے اصحاب کا واسطہ سید السہدہ امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واسطہ سہدہ و بدر و احد کا واسطہ یا اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نساروں کا واسطہ رسول کریم کے وفاداروں کا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حب داروں کا واسطہ چاوکھٹ سیدت النساء کا واسطہ چادر تطہیر کا واسطہ چادر زینب کا واسطہ شہید کربلا کا واسطہ حسنین مجتبہ کا واسطہ علی اکبر کی جوانی کا واسطہ علی اسگر کی معصومیت کا واسطہ قاسم جوان کی قربانی کا واسطہ ابباس کے کٹے ہوئے بازموں کا واسطہ زین العابدین کی بیماری کا واسطہ علی اسگر کے گلے سے نکلنے والی خون کی دھاری کا واسطہ آئے اللہ تو تاج الشریعہ کے عمر میں برکتیں عطا فرما سرکار تاج الشریعہ کو شفائے کلی عطا فرما شفائے آجلہ عطا فرما یا الہ اے رحم الرحمین اے غیاس المستغیسین اے رب العالمین اے الہ العالمین تیرا آجز بندہ اپنے پیر و مرشد کے لئے دعا کر رہا میرے مولا تو ہماری کھالی جھولی کو گوہر مراد سے مالا مال فرما کر میرے مولا میرے پیر میرے آقا میرے مولا سرکار تاج الشریعہ اللہ ما اختر رضا خان اظہری دام ذلہ النورانی کو شفائے کلی عطا فرما شفائے آجلہ عطا فرما شفائے کلی عطا فرما شفائے آجلہ عطا فرما اور ہم سب کو مسلق عالی حضرت پر ہمیشہ قائم و دائم عطا فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما